یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے اتوار پندرہ ستمبر جمہو کشمیر کی خبروں کے خصوصی پروگرام نیم روز کے ساتھ عبید ملک السلام انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پابندیوں کا بے آلیسوہ روز دنیا بھر میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنوں سے رابطے کے انتظار میں میرا پیغام میرے دوستوں اور میرے گھر والوں کے لیے ہے کہ میں یہاں پہ ٹھک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے تفصیل عالمی خبروں کے بعد نیم روز میں آیاز اسلم سے خبریں سنیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن ایک امریکی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں وائٹ ہاؤس کے جانب سے سنیچر کو جاری کیے جانے والے ایک مختصر بیان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن پاک افغان سرحت کے قریب ان ستادے دہشتگردی کی ایک کار روائی میں مارے جا چکے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایران پر الزام آئیت کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب کی دو تیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے ہیں مائک پومپیو نے کہا کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ حملے یمن سے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ایران نے دنیا کو تیل فراہم کرنے والے ایک بڑے ملک کو نشانہ بنایا ہے جس کے بعد سعودی عرب کی آدھی تیل کی پیداوار موت تل ہو گئی ہے اطالوی کوستگارڈ نے بہرہ روم میں بچائے گئے اسی سے زیادہ تارکین وطن کو چیریٹی ویسل اوکیانوس وائکنگ سے جزیرے لیمپوڈیسا میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے اس جزیرے سے بیشتر مہاجرین کو دوسرے یورپی ممالک میں لے جائے جائے گا جبکہ چوبیس تارکین وطن اٹلی میں قیام کریں گے کیریبین جزیروں میں دو ہفتے قبل سمندری طوفان ڈورین کی تباہی کے بعد اب ایک نئے طوفان کی وجہ سے بہامس میں شدید بارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے سمندری طوفان ہمبر ٹو گریٹ اباکو جزیرے کی مشرق سے گزر رہا ہے یہ وہ علاقہ ہے جو ڈورین طوفان سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے طوفان سے کچھ علاقوں میں زیادہ متاثر ہوئے ہیں تاہم اس میں زیادہ بارش کی توقع نہیں ہے ڈینمارک میں ایک ٹیلیون شو کے دوران ملک بھر میں دس لاکھ سے زیادہ درخت لگانے کے لیے کافی رقم جمع کی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا ایسا اقدام ہے جب موسمیاتی تبدیلی پر توجہ دلوانے کے لیے خصوصی نشریات پیش کی گئی ہیں یہ بی بی سی اردو سروس ہے بی بی سی اردو سروس کا خصوصی پروگرام نیم روز جاری ہے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں انڈین حکومت کی جانب سے خصوصی حیثیت کو ختم کیے جانے اور کشمیر بھر میں پابندیوں کو بیالیس دن گزر چکے ہیں اس دوران دونوں ملکوں کے درمیان لائن آف کنٹرول پر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں تازہ صورتحال جاننے کے لیے دلی سے بی بی سی کے نامانگار شکیل اختر کی بات ہوئی سری نگر میں ہمارے ساتھ ہی ریاض مسرور سے جی آج تو صبح سے یہ مدف طویل سلسلہ چل رہا تھا پچھلے پانچ ہفتوں کے دوران جو لگتار شیلنگ ہو رہی تھی اس میں پہلی بار مجھے لگتا ہے کہ اتنے گھنٹے جو ہے وہاں پہ پورا من اور پرسکون ماحول ہے لیکن خوف و حراس کا عالم یہ ہے کہ وہاں پہ کل بھی مینڈر اور والا کورٹ سیکٹر پہ بڑی تعداد میں جو ہے لوگ محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے تھے کیونکہ مسلسل شیلنگ ہو رہی تھی بھارت اور پاکستانی افواج کے درمیان قدغنے اور پابندیاں جب شروع ہوئی تھیں تو اس وقت لوگوں کے گرفتاریوں کے خبریں آتی تھیں تو کیا اب یہ گرفتاریاں وغیرہ بند ہوئی ہیں کمی آئی ہے اس کی کیا سیچویشن ہے گرفتاریوں کی جو تعداد ہے اس کے بارے میں حکومت کبھی بھی کچھ بھی نہیں بہتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرفتاریوں کو ریکارڈ کرنے کا معاملہ بھی بہت ہی مبہم ہے جن لوگوں کو تھانے میں دو چار یا پانچ یا دس یا بیس دن رکھا جاتا ہے انہیں گرفتاری کی شمار قطار میں نہیں رکھا جاتا ہے مطلب ان کو لوگ ہی نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ حکومت کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ شبہ ہے کہ وہ پوٹنشل سٹون پیلٹر ہیں یعنی موبیلائزر ہیں مسجد میں جا کے یا محلے میں جا کے لوگوں کو اخساتے ہیں کہ آپ جلوس نکالیں یا پتھراو کریں انہیں گرفتار کر کے انہیں سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے والدین یا ان کے جو اقربہ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے تو اسی لئے یہ تعداد سامنے نہیں آ رہی ہے کل جو کہ شوپیان زلہ جو ہے بہت ہی حساس زلہ ہے وہاں کل والدین کی بڑی تعداد جو ہے زلہ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر کے دفتر کے باہر انہوں نے ایک طرح سے دھرنا دیا اور کہا کہ انہیں اپنے اقربہ کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی جائے اور ان میں سے پیشتر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بھائیوں یا جن کے بیٹوں کو گرفتار تو کیا گیا ہے لیکن انہیں یہ پتایا ہی نہیں گیا ہے کہ انہیں رکھا کہاں گیا ہے تو اس حوالے سے کافی زیادہ اضطراب پایا جاتا ہے پوری آبادی میں اور مجموعی صورتحال کیسی ہے مجموعی صورتحال تو اگر خاموشی کو جو ہے امن کہتے ہیں تو پھر حالات پرامن ہیں عام زندگی ابھی بھی پٹری پر لوٹ نہیں آئی ہے تو اس حوالے سے حالات پھر نارمل نہیں ہیں ریاض مسرور سیری نگر سے صورتحال بتا رہے تھے پاکستان اور انڈیا کے اخبار آج کشمیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں دلی سے میرا ساتھ دیا مرزا باقی نے اور پاکستان سے نازش فیض نے اخبار تو زیادہ تر خاموش ہیں لیکن انڈیا کے اہم اخباروں میں انڈیا ایکسپریس نے کشمیر کے حوالے سے شوپیاں کی ایک خبر شائع کیا ہے لیکن شوشل میڈیا پر کشمیر کی بازگشت زیادہ سنائی دے رہی ہے اور وہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں پابندیوں کا آج اکتالیسوہ دین ہے اور لوگ اب تک قیدوبند میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں بنیادی صحولتوں کے ساتھ دوائیں تک دستیاب نہیں ہیں لیکن اگر ہم انڈیا ایکسپریس کی خبر کے متعلق بات کریں اخبار نے لکھا ہے کہ جہاں گنیا سنسان ہو اور چاروجانی پر خاموشی چھائی ہو وہاں بہت سے بوڑھے یا معمر لوگ جبٹی کمیشنر کے دستر کے باہر یقجہ ہونا کسی عجوبے تکم نہیں ہے اور اخبار نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس علاقے میں اٹھائے جانے والے نوجوانوں کی رہائی کی اقیل کرنے کے لئے وہ لوگ یقجہ ہوئے تھے جبکہ ایک ہنڈی اخبار ہے دینک جاگرن اس نے یہ لکھا ہے کہ شمالی کشمیر کو سلگانے کی کوشش اور انہوں نے بغیر کسی حوالے کے لکھا ہے کہ 20 موقامی نوجوانوں کے شدت پسند بننے کی اطلاعات ہیں لیکن زیادہ تر اخباروں میں جو چیزیں ہیں وہ ہیں وزیر دیفہ جو ہندوستان کے ہیں راجنات سے ان کا بیان ہے اس میں انہوں نے پاکستان سے دہشتگردی کو فروغ دینا بند کرنے کے لئے کہا ہے اور متنبع کیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پاکستان کو ٹوٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو مرزا دلی سے ہم نے بات کی آپ سے اور اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اخبارات میں آج کون سی خبریں لگی ہیں تو نازش کیا ہے آج پاکستان کے اخباروں میں ابھی ٹاپ پہ خبر چر رہی ہے وہ تو ملالا یوسف زی کی ہے جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے دراصل بات انہوں نے ٹویٹ میں یہ کی ہے کہ ان کی بہت سے وہاں پہ صحافیوں وہاں کے جو طالب میں ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ مواصلاتی نظام بالکل نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کو بہت ہی پریشانیاں ہو رہی ہیں اس سے متعلق انہوں نے اپنی ٹویٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے عالمی برادری اور جو عالمی رہنما ہے ان سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو سلچانے میں اپنا کردار ادا کریں اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں کی اخبارات ہیں اس میں جو خبر گردش کر رہی ہے اس میں ایک خبر یہ بھی ہے جمہو کشمیر کے بارے میں خبروں کا خصوصی پروگرم نیم روز پیش کیا جا رہا ہے دنیا میں کہیں سے بھی جمہو اور کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیچ پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں ہم اسے بی بی سی کی ریڈیو پروگرام نیم روز اور سیرمین میں شامل کریں گے یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کرے 0800 22275 پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے پہلے 0092 کا اضافہ کیجئے پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعرف سے روز شامل کریں بی بی سی اردو کا خصوصی پروگرام نیم روز جاری ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان متنازع جمہو اور کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام مظافرہ بات سے صورتحال بتا رہے ہیں ایم اے جرال پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی زلہ کوٹلی کے ڈپٹی کمیشنر ڈاکٹر عمر آزم کے مطابق بارتی فوج نے سنیچر کے روز نکیال سیکٹر کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کئی گھنٹوں تک بلا اشتیال فائرنگ کی اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا ان کے مطابق بارتی فوج نے فائرنگ کے دوران بڑے اور چھوٹے احتیاروں کے استعمال بھی کیا حکام کے مطابق بارتی فوج کی جانم سے داگے جانے والے گولے مقامی آبادی پہ لگے جس کے نتیجے میں ایک خاتون حلاق جبکہ آٹھ افراد زخمی ہو گئے زخمی ہونے والوں میں چار خواتین بھی شامل ہیں حکام کے مطابق زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج نے بھی انڈین فوج کی فائرنگ کے جواب میں برپور کاروائی کی دوسری جانم پاکستانی فوج کی ادارے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول کے حاجی پیر سیکٹر میں آج تیسرے روز بھی بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کی جس کے نتیجے میں ایک پاکستانی فوجی حلاق ہو گیا ان کے مطابق گزستہ تین روز کے دوران اس سیکٹر میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے اب تک دو پاکستانی فوجی حلاق ہو چکے ہیں ترین اصنا اینڈین آرمی کی جانم سے لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے خلاف نکیال میں عام لوگوں نے ایلو سے کے قریب بھارت مخالف احتجاج کیا پاکستان کے زیرے انتظام کشمیر میں قدرتی آفا سے نمٹنے والے ادارے سٹیٹ ڈیزاستر مینجمنٹ ارثارٹی کے مطابق یکم جانوری سن 2019 سے لے کر اب تک لائن آف کنٹرول پر مختلف سیکٹرز میں بھارتی فوج کی گولہ باری سے اٹھارہ پاکستانی فوجی جبکہ 38 عام شیری حلاق ہو چکے ہیں ایم اے جرال بی بی سی مظفر آباد انڈیا کے زیرے انتظام جمہو کشمیر میں رابطہ تاحال ناممکن ہے دوسرے علاقوں میں رہنے والے کشمیری لوگ اپنے پیاروں سے رابطہ نہیں کر پا رہے ان لوگوں نے بی بی سی اردو کے فیس بک صفحے پر اپنے میسیجز دیئے آئیے سنتے ہیں میں جمہو کشمیر کرینے والا ہوں میں ڈسٹک بارہ ملہ سکالہ رکھتا ہوں تاج سے لوڑی گاؤں کا نام کرکوٹ ہے میں اس ٹیم بم میں ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ میسیج میرے گار والوں تک پہنچ جائے میں بالکل خیارت سے ہوں اور آپ ہی خیارت سے ہوں کہ ابھی تک گھرول سے کوئی کمیلکیشن نہیں ہوا کم سے کم چالس دین ہوگے کوئی بات چیت نہیں ہوئی میں تارہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے میرا میسیج بھارت کے زیرے انتظام کشمیر کے علاقے خونمو میں اپنے دوست اثر کے لئے ہے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا میں اللہ تعالی سے آپ کی خیر و آفیت کے لئے دعا کو ہوں میں محمد حسیب لامر کازی گنسیب ہوں ابھی میں ڈلی میں ہوں میرا میسیج میرے گار والوں کے لئے ہے میں یہاں خیارت سے ہوں امید ہے آپ سب بھی خیارت سے ہوں گے اپنا خیار رکھیں میرا نام محمد الطاف ہے میں سعودی عرب حافر البات سے بات کر رہا ہوں میں جمہو کشمیر ڈسٹرک راجوری کر رہنے والا ہوں میرا پیغام میرے دوستوں اور میرے گھر والوں کے لئے ہے کہ میں یہاں پہ ٹھک ٹھاک ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میرے ساتھ میرا بھائی نظام الدین میرا مسیرہ بھائی جعوید اقبال اور میرا مامو عبد الرحمن وہ بھی سب ٹھک ٹھاک ہیں اور ان کے گھر والوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کی بھی کوئی فکر چنتہ نہ کیجئے میرا نام محمد مضامل ہے میں جمہو کشمیر کے زلہ کشتوار کا رہنے والا ہوں میں یہاں بھوپال میں ہوں میں یہاں پہ پڑھا ہی کر رہا ہوں میں اپنے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں بخیر و آفیت ہوں میرا نام عمر اکبر لون ہے میں ڈیلی میں پڑھتا ہوں اور میرے ساتھ میری کازن شہری کامد لون بھی ہے ہم ڈسٹی کو فارق کے ہرہ کے رینے والے ہیں ہم اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک ہے ہماری ٹینشن نہ لے اور اللہ سے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ٹھیک سے ہوں گے اللہ حافظ میرے گھر والوں تک میری میسیج پہنچا دیجئے گا میں سجاد احمد بانڈی پورا سے ہوں اور ابھی امرت سر میں ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں السلام علیکم میں ہندوستان سے ریاست کرناٹک چہر محصور سے بول رہا ہوں میرا نام مضامل ہے میرا میسیج سری نگر میں موجود شیخ شیرین جو میری بہت ہی عزیز دوست ہے اس کے لئے یہ میرا میسیج ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ وہاں پہ ٹھیک ہیں آپ کے اور آپ کی گھر والے سب آپ ٹھیک ہیں میں توبش لون جمع کشمیر کے ڈسٹرک کپارہ کے لون ہرے کا رہنے والا ہوں میں اپنے گھر والوں تک ہی پائیگام پوچھانا چاہتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اللہ سے یہ دعا ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے اور میرے ساتھ میرا دوست مشتاق عمد بٹ اسے علاقے کا رہنے والا ہے میں ان کے گھر والوں تک بھی یہی پائیگام پوچھانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے اللہ سے دعا ہے کہ ان کے گھر والے بھی ٹھیک ہوں گے بلال عمد خان ہے میں کشمیر کے ذلہ کپورا کے گاؤں دردپورا قرالپورا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس وقت علی گردہ مسلمی انیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں میں اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں الحمدللہ یہاں بلکل خیر و آفیت سے ہوں اور مجھے یہ امید ہے کہ آپ کی خیر و آفیت سے ہوں گے میرا نام شاکی لیا سے اور میرے ابو کا نام ریاض ہوں میں سپر نخمت کازی آباد کا رہنے والا ہوں میں اس تائم علی گرد میں پڑھائی کر رہا ہوں اور میں اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور اسی کے ساتھ ہی جمعو کشمی کی خبروں اور تازہ حالات کے بارے میں پروگرام نیم روز اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا ہے کہ تیل کی دو بڑی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد تیل کی سپلائی میں رکاوٹ کروکنے کے لیے سرکاری کمپنی آرام کو اپنے زخائر کا استعمال کرے گی تیونس میں صدر بی جی کارڈ اسی بی سی کی جولائی میں انتقال کے بعد صدارت انتخاب کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے انتخابات میں دو خواتین سمیت 26 امیدوار مدد مقابل ہیں میکسیکن ایٹرون جنرل کے دفتر نے ان اہتداروں سے تحقیقات کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے جنہوں نے پانچ سال قبل افغالہ شہر میں 43 طلبہ کے لاپتہ ہونے پر گزشتہ حکومت کے تحت ناقص تحقیقات کی تھی امریکہ صدر نونان ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ شدت پسند تنظیم القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن ایک امریکی حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں دنمارک میں ایک ٹیلیویزن شو کے دوران ملک پر میں دس لاکھ سے زائے درخت لگانے کے لیے کافی رقم جمع کی گئی ہے اور باسکٹ بول ورڈ کپ کا فائنل آج بی جی میں کھیلا جائے گا جس میں ارجنٹائن کا مقابلہ سپین سے ہوگا یہ بی بی سی ارتو سرویس ہے